اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا فجن ذو وجاج والا ارزن ذات محاد والا خلقن ذو تماد ذالکہ مبتدع الخلق ووارسوهو والاہ الخلق ورازقوهو السلام والنبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی اب تحت حمی السید البحی السراج المزی الكوکب الدرری البشیر النظیر السراج المنیر التحری الطاہر الدرر الفاخر العلم الزاہر البحری الزاخر المنصور المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہی العالمین ابی الزہرائی محمد وعلا سید المتحر والا امام المزفر والشجائل غزنفر ابی شبیرین وشبر قاسم طوبہ والسقر علا شجائل متین علا امام المبین علا اشرف المکین نقطت دائرت المطالب اصد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارک والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلا سیدت النسائل انسیت الحورہ امی العائمت النقبائی نجبہ بنت خیر الانبیاء التاہرت المتحرہ البطول الازرہ السدیکہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ مرزیہ بالدلالہ رازیہ بالعدالہ سیدت النسوان حبیبت حبیب الرحمن فاطمت الزہرہ وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَفَزِيلَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَعَتَشَهِمْ مِنْ يَوْمِنَا حَذَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نادِ عَلِيًا مَذْحَرَ الْعَجَائِبْ تَجِدَهَوْنَا لَكَ فِي النَّوَائِبْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلُنَاكَ شَاہِدَوْا وَمُبَشْرَوْا وَنَزِيرَا سَلَوَاتِ پَدھے محمد آپ حضرات سے گزارشے کا تھوڑا تھوڑا آگے آجائی ہے تاکہ بعد میں جو حضرات آرہے ان کو زحمت بھی نہ ہو ایک سلوات پڑھے محمد وعالم اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند عالم اپنے حبیب کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے یہ سورہ فتح کی آٹھویں آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے تم کو شاہد بنایا ہم نے تم کو مبشر بنایا ہم نے تم کو نظیر بنایا اللہ نے یہ نبی کی فضیلتوں کو بیان کیا اور یہ آٹھویں آیت میں فضیلتیں بیان کرنے کے بعد فوراً نویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لے تومنو باللہ ورسولہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر آٹھویں آیت میں فضائل بیان کیے نویں آیت میں دعوت ایمان دی اور یہ پیغام دیا کہ جب بھی کسی کو دعوت ایمان دینا تو فضائل سنا کے دینا بغیر فضائل کے دعوت ایمان نہ دینا اس لیے کہ جب فضائل سنا ہوگے اور فضائل سننے والا ایمان کی طرف رغبت حاصل کرے گا ایمان کی طرف آئے گا تو پھر وہ شک لے کے نہیں آئے گا شک چھوڑ کے آئے گا اور کی جگہ متوجہ رہیں گے آئیے طرف ایک اور سلوات پڑھیں جلدی جلدی ارز کرنا ہے کہ اگر فضائل کے ساتھ وہ آنے والا آئے گا تو وہ شک لے کے نہیں آئے گا بلکہ شک چھوڑ کے آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شک سے دور کرتے ہیں فضائل انسان جب فضائل سنتا ہے تو اس کے ذہنوں میں شک پیدا نہیں ہوتا ہے اور یہ تاریخ کا جملہ ہے جن کے ذہنوں میں تاریخ محفوظ ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ فضائل کی کیا اہمیت ہے ارے جن لوگوں نے فضائل کو چھوڑا اور محمد رسول اللہ کہا انہوں نے کہنے کو تو آج کہہ دیا لیکن کل یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جیسا نبوت میں آشک ہوا کبھی شک نہیں ہوا غور کیجئے گا جنہوں نے فضائل کو چھوڑا اور محمد رسول اللہ کہا انہوں نے کہنے کو تو کہا لیکن یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے جیسا آشک ہوا کبھی شک نہیں ہوا اور جنہوں نے فضائل کے راستے کو اپنایا ان کے لئے نبی کو کہنا پڑا السلمانو منہ اہل البعید سلاوات پڑھے محمد آل یہ فضائل ہیں فضائل میرے عزیزوں ان فضائل کی عظمت کو سمجھئے فضائل جب اللہ نے کوئی چیز بھی ہم تک پہنچائی ہے تو بغیر فضائل کے نہیں پہنچائی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے خالی کہا ہے نماز پڑھو نماز خالی پڑھنے کے لئے نہیں کہا ہے نماز کے فضائل بھی بتائیں ہیں نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا خالی روزہ رکھنے کے لئے نہیں کہا ہے روزے کے فضائل بھی بتائیں ہیں اللہ نے جو چیز ہم تک پہنچائی ہے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے یہاں تک کہ اللہ نے جب اپنے کو پہنچنوایا تو خالی یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں مجھے مان لو میں اللہ ہوں میرا اقرار کر لو میں اللہ ہوں مجھے تسلیم کر لو بلکہ اللہ نے کہا میرے فضائل بھی ہیں تو اللہ نے صرف اپنے کو اللہ نہیں کہلائے بلکہ اپنے فضائل بھی دنیا کو بتائے خالی یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں بلکہ کہا میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں کریم بھی ہوں میں وحاب بھی ہوں میں تواب بھی ہوں میں ہادی بھی ہوں میں بادی بھی ہوں میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں میں ظاہر بھی ہوں میں باطن بھی ہوں میں نبیل بھی ہوں میں منیل بھی ہوں میں دلیل بھی ہوں جیسے ہی آپ نے اللہ کے فضائل سنے بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ پر اور کیجئے گا ایک سلاوات بڑے محمد یہ فضائل ہیں فضائل اللہ کے فضائل سنے آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ لیجئے دوسرا نام آتا ہے نبی کریم کا دوسرا نام آتا ہے حبیب الہی کا اب محمد مصطفی کا نام آتا ہے تو نبی جب اس دنیا میں آئے تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے آمینہ کی گود میں تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے گہوارے میں تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے مکہ کی گلیوں میں تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے خانہ کعبہ کے قریب تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے یہ نبی تو ہمیشہ سے ہیں ارے یہ نبی دنیا میں نبی بننے نہیں آئے تھے نبی بن کے آئے تھے مگر آتے ہی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا نبوت کا اعلان تو چالیس سال کے بعد کیا پہلے اپنی فضیلت کا کلمہ پڑھوایا پہلے اپنے کو صادق منوایا پہلے اپنے کو امین منوایا پہلے اپنے کو عادل منوایا پہلے اپنے کو پاک دامن منوایا جب لوگوں نے فضائل کا اقرار کر لیا تب اپنی نبوت کا اعلان کیا قانون بنا کہ پہلے فضائل سنائے جائیں گے پھر عہدے کا اعلان ہوگا اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ علی کعبے میں تیرا رجب کو آئے تو نبی نے منکنتو مولا تئیس برس کے بعد کیوں کہا کعبے میں کہہ دیتے ارے قانون یہی ہے کہ پہلے فضائل سنائے جاتے ہیں پھر عہدے کا اعلان ہوتا ہے تئیس سال تک نبی فضائل سناتے رہے علی کل ایمان علی شایان شان علی وارث قرآن علی فاتح خیبر علی ساکیہ کوسر علی وارث ممبر علی فاتح بدرہنائن جب تئیس سال تک فضائل سنا لیے تو غدیر کے میدان میں کہہ دیا منکنتو مولا ہو فہازہ علی مولا آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا علی وارث بھئی سلاوات کرے محمد وارث یہ فضائل ہیں فضائل یہ فضائل ہیں فضائل میرے عزیزو فضائل کا کمال دیکھئے فضائل اللہ نے بھی بیان کیے ہیں اللہ نے جو چیز بھیجی اس کے فضائل بھی بیان کیے جنت خالی بیان بتائی نہیں ہے جنت کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وہ بنا فضیلت کے نہیں ہے اس کی فضیلت ہے اللہ نے بھئی دیکھئے اللہ نے ایک پتلہ بنایا ابھی وہ پتلہ ہے ابھی فضیلت پھر بھی اس کی ہے پتلہ ہے پھر بھی فضیلت ہے کیوں کہ اللہ نے بنایا ہے بھئی غور کیجے گا اللہ نے بنایا ہے لیجئے پتلہ تو تیار ہو گیا اب کہا گیا روح ڈالی جائے لیجئے روح خالی ڈالی نہیں گئی کہا جب روح ڈال دوں اس کے اندر تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا لیجئے سب نے واقعہ ہزار بار سنا ہے سب کے سب سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس سجدے میں نہ گیا اس نے سجدہ نہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا سب تو سجدے میں چلے گئے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے کافر بتایا بارگاہ سے نکالا لانتی بتایا لیجئے لانت بھی کی کافر بھی بتایا بارگاہ سے بھی نکالا کیوں کا سجدہ نہیں کیا کس کا سجدہ کا آدم کا سجدہ بھئے غور کیجئے گا آدم کا سجدہ تو کیا یہ واقعا آدم کا سجدہ تھا کہ جس کی بنیاد پہ ابلیس کو نکالا گیا کہ یہ تو جناب آدم سے پوچھئے علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جناب آدم کے سامنے جب ملائکہ سجدے میں تھے غور کیجئے گا صاحبان عرفان بیٹھے ہوئے جملہ حوالے کر رہا ہو وہ لکھتے ہیں کہ آدم کے سامنے ملائکہ سجدے میں تھے تو آدم نے ساکھ عرش کی طرف دیکھا اور دیکھ کے خیال آیا سوچا صرف کہ ہم سے بلند بھی کوئی ہے آوازِ قدرت آئی آدم یہ فخر کس بنیاد پہ ہے کہ ملائکہ میرے سامنے سجدے میں ہے آوازِ قدرت آئی آدم یہ تمہارا سجدہ تھوڑی ہے کہ تمہاری پیشانی میں جو پانچ نور رکھے ہیں یہ ان کا سجدہ ہے اللہ اکبر بھئی سلاوات تو پڑے محمد پانچ نور جو رکھے ہیں یہ ان کا سجدہ ہے پتا چلا کہ ابلیس آدم کے انکار کی بنیاد پہ کافر نہیں بنا ہے پنجتن کا انکار کیا ہے اب سمجھے لیجی اچھا آدم آدم تو جنت سے وہ واقعہ آپ کے ذہن میں تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے غور کیجئے گا کہ آدم تیار ہو گیا پتلا ڈال دی گئی روح ابلیس نے نہیں کیا نکالا گیا تو اسے بدلہ تو لینا تھا جناب آدم سے وہ واقعہ ذہن میں کہ آدم بھی نکالے گئے آدم جب آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے بھئے ہوا آئی تھی مگر ہوا آدم کے ساتھ نہیں تھی وہ تو الگ پہاڑی پہ تھی جناب آدم الگ پہا تھے دونوں الگ الگ تھے لیکن آدم اکیلے نہیں تھے کہ پھر آدم کیا لے کے آئے تھے کہ آدم جنت سے اپنے دوست کو لے کے آئے تھے کتابوں میں جملے موجود ہیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں آدم اپنے دوست کو لے کے آئے تھے کہ آدم کا دوست جنت میں کون تھا کہ وہ پتھر جس کو جناب آدم مسلح بناتے تھے جس پہ نماز پڑھتے تھے وضو کرتے تھے جس پہ بیٹھ کے اور جس سے باتیں کیا کرتے تھے اس پتھر کو آدم لے کے آئے تو یہ پتھر کون سا پتھر ہے کہ یہ ابھی ہے حجرہ ابیاز سفید پتھر کہ آدم جب زمین پہ آئے تو اس حجرہ ابیاز کو لے کے آئے ابیاز سفید کو کہتے ہیں حجر پتھر کو غور کیجے گا اب یہ حجرہ ابیاز جناب آدم کے پاس ہے زمین پہ بھی باتیں کرنا ہوتی ہیں آدم اسی پتھر سے باتیں کرتے ہیں نماز پڑھنا ہوتی ہے اسی پتھر پر نماز پڑھتے ہیں لیجئے جنابِ آدم باتیں بھی کر رہے ہیں جنابِ آدم اس پتھر پر وضو بھی کر رہے ہیں اسی پتھر پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس پتھر کو آدم لے کے آئے جنت سے تو کیا کبھی انسان کا کوئی پتھر دوست دکھائی دیا ہے کیا کسی انسان کی درخ سے دوستی ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمیشہ ہم جن سے دوستی ہوتی ہے پتھر سے اور انسان سے دوستی کیسی شجر سے اور انسان سے دوستی کیسی تو جناب آدم کی اس پتھر سے کیسی دوستی کہا بھئی دوستی کا رشتہ ایک تھا کہا وہ رشتہ کیا ہے کہا جب عالمِ ارواح میں اللہ نے ہر ایک پہ ولایتِ علی کو پیش کیا تو اس پتھر نے اور آدم کی روح نے ایک ساتھ تھا علی و علی اللہ اللہ اکبر بھئی سلامات تو پڑھے محمد یہ دوستی ولایت کی دوستی تھی اب غور کیجئے گا اب جناب آدم یہی پتھر لے کے آئے جلدی جلدی ارس کرنا ہے لیجئے آدم سے ہوتا ہوا نبیوں کے پاس آتا ہوا یہ پتھر آیا ابراہیم اور اسماعیل کے پاس جناب ابراہیم اور اسماعیل کے پاس جب یہ پتھر آیا تو حکمِ خدا ہوا کہ اب زمین پہ ایک گھر بناو اور گھر کو بھی بغیر اس پتھر کے نہ بنانا یہ جو تمہیں پتھر ملا ہے اس کو بھی لگانا لیجئے جنابِ آئیم اور اسماعیل نے گھر تیار کیا اس میں لگایا یہ پتھر ابھی تک تھا پتھر حجرہِ عبیض اب بناوہ حجرہِ اسوات غور کیجئے گا اب بناوہ حجرہِ اسوات کالا پتھر لیجئے حجرہِ اسوات لگا دیا گیا کعبے میں نصب ہو گیا کعبے میں پتھر اور بھی روایتیں اس پتھر کے لئے ملتی ہیں لیکن میرے عزیزو وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں عرض کی جائے حجرہِ عبیض یعنی حجرہِ اسوات پتھر یہ کعبے میں نصب ہوا اب روایت نے بتایا کہ یہ حجرہِ اسوات روزِ محشر وہاں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان میں کون کافر ہے کون مومن ہے مومن کے ایمان کی گواہی دے گا کافر کے کفر کی گواہی دے گا یہ پتھر روزِ محشر بتائے گا کہ کون مومن اور کون کافر ہے پتھر روزِ محشر بتائے گا کہ اس کے پاس جتنے لوگ آئے ان میں مومن کون ہے ان میں کافر کون ہے تو بھائی آپ دیکھئے اگر آپ کافر کے نام سے آپ کبھی ویزا لینے جائیے عمرے کا یا حج کا تو آپ کو نہ تو حج کا ویزا ملے گا نہ عمرے کا ویزا ملے گا کیوں؟ کا اس لیے کہ کافر ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کابے تک کافروں کی رسا ہی نہیں ہے اللہ ہو اکبر کافر کابے تک جا ہی نہیں سکتا تو جب کافر کابے تک جا نہیں سکتا تو روزِ محشر کافر کے کفر کی گواہی کیسے دے گا اللہ ہو اکبر بھائی جب کافر کابے تک پہنچی نہیں پا رہا تو حجرہِ اسوت کافر کے کفر کی گواہی کیسے دے گا اس کا مطلب روایت تو غلط ہے نہیں اب سمجھنے کا پھیر ہے تو کیا کیا جائے اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ بھائی مومنوں کے لباس میں کعبے تک کچھ کافر بھی جا رہے ہیں تو اب پتہ کیسے لگایا جائے کہ کون مومن ہے کون کافر کہا تو کہیں اور نہ جائیے گا نبی سے پوچھ لیجئے نبی نے پہلے ہی بتا دیا یا علی حبوں کا تقوی والی ایمان وہ بغضوں کا کفران و نفات اے علی تم سے جو محبت کرے وہ مومن جب بغض رکھے وہ کافر تو پتہ چلو علی کا دشمن کافر علی سے محبت کرنے والا مومن اب سمجھے روز محشر حضر ایسود یہ تھوڑی کہے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے یہ کافر ہے یہ مومن ہے بلکہ روز محشر حضر ایسود بتائے گا یہ علی والا یہ دشمن علی یہ علی والا یہ دشمن علی اشیاء اللہ بات پڑے محمد یہ حضر ایسود ہے اللہ بات پڑے محمد حضر ایسود غور فرمایا آپ نے یہ پتھر ہے اچھا آپ نے میں نے کسی مجلس میں آرز کیا تھا کہ حضر ایسود کعبے میں لگا مکہ میں ہزار دھر بنے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی کعبہ ہی بنا ہوا ہے آپ گئے حج کرنے عمرہ کرنے تو جب مکہ پہنچے تو کوئی اچھا سا بڑا سا مکان دیکھ کے سجدے میں گر جائیے کوئی قیمتی سا مکان دیکھ کے خوبصورت مکان دیکھ کے اس کا چکہ لگانے لگیے کہا نہیں نہیں ہم جائیں گے اسی گھر کے پاس کہ جہاں اللہ بلا رہا ہے تو بھئے آپ پہنچانیں گے کیسے کہ وہی گھر ہے ہم آ گئے وہیں جہاں اللہ بلانا چاہتا ہے کہا بھئے اللہ نے بلایا ہے تو پہنچان بھی نیرالی رکھی ہے کہا کیا کہا بھئے کائنات کا یہ اکیلا گھر ہے جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر کائنات کا یہ اکیلا گھر ہے اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کائنات کا یہ اکیلا گھر ہے جو چادر اوڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چادر کے نیچے آئے وہ عام نہیں ہوتا جو چادر کے نیچے مجھے نہیں پتا کون سمجھا کون نہیں جو چادر کے نیچے آئے وہ عام نہیں ہوتا اگر کوئی مکان چادر میں آئے تو اپنے مکانوں جیسا مکان نہ سمجھنا اگر کوئی کتاب جزدان کی چادر میں آئے تو اپنی کتابوں جیسی کتاب نہ سمجھنا اگر کچھ افراد فاطمہ کی چادر میں آئے تو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا سلاوات بڑے محمدوال یہ چادر ہے گوھر کیجے گا اب یہ چادر کی بات آئی ہے نا اب یہ چادر کس نے کون اڑے ہوئے کا مکان اللہ نے ہر قیمتی چیز کو چادر میں رکھا پہنچنوا دیا چادر کے ذریعے اب یہ چادر نبی چلے اپنے گھر سے آئے درے بطول پا آواز دی یا فاطمہ اجدو فی بدنی زوفہ اے میری بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں کس نے کہا کائنات کو شفا دینے والا رسول کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں بیٹی نے جواب کیا دیا اے میرے بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا اللہ کے حوالے کر دیا بھئے اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں اس پریشانی میں ہوں اس مسئیبت میں گرفتار ہوں میری مدد کیجئے آپ کہیں کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اب سوال کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ سب سے بڑی پناہ میں آپ نے پہلے ہی دے دیا تو اب سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو جنابِ رسولِ خدا کہہ رہا ہے فی بدنی زوفا میرے بدن میں کمزوری بیٹی کہہ رہا ہے اوہ زکاب اللہِ آب اتا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اب چاہیے تھا نبی سکوت اختیار کرتے نبی خاموش ہو جاتے کیونکہ سب سے بڑی پناہ میں دے دیا تھا تو اب سوال کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں لیکن نبی خاموش نہیں ہوئے جائے صحیح بیٹی نے کہا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا نبی فوراں آواز دیتا یا فاطمہ اے تینی بلکی سائل یمانی اے فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو میں کہوں گا یا رسول اللہ جب بیٹی نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اب آپ چادر کیوں مانگ رہے ہیں کہ یہی تو سمجھانا ہے ارے میں چادر تھوڑی مانگ رہا ہوں میں تو پناہ خدا کا پتہ بتا رہا ہوں اے سلاوات تو بڑے محمد والے میں تو پناہ خدا کا پتہ بتا رہا ہوں کہ پناہ کچھ اور نہیں ہے پناہ خدا یہی چادر ہے اچھا اب دو چادر ہیں ایک رسول جو اوڑ کے لیٹے چادر وہ جس سے رسول کو شفا ملی ایک چادر وہ جس سے ہمیں شفا ملتی ہے اللہ اکبر ارے دو چادریں ہیں اور دونوں چادروں کا رشتہ ہے جناب زہرہ سے ایک چادر وہ جو سر بطول پا آئی بی بی زہرہ کے سر پہ ایک چادر آئی اور ایک چادر وہ جس پہ بی بی زہرہ کے قدم آتے ہیں ایک چادر سر بطول پا ایک چادر وہ جس پہ بطول کے قدم آتے ہیں دونوں میں شفا ارے نا یقین ہو تو دیکھ لیجئے جو چادر سر بطول پہ آئی وہ رسول کے لیے شفا اور جس چادر پہ بطول کے قدم آئے وہ فرش اعظہ ہمارے لیے شفا میں سلاوات پرے محمد و عالم یہ چادر ہے چادر میرے عزیزو ارے ان کی فضیلتوں کو کون سمجھ سکتا ہے ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ان کے فضائل بہت ہے میرے عزیزو نبی چلے اپنے گھر سے صرف میں فضائل سنانا چاہتا ہوں اور اس لیے اس سے بہتر حسال سواب کچھ ہو بھی نہیں سکتا میرے عزیزو غور کیجے گا جن کے حسال سواب کی مجلس سے محتاج تعرف نہیں ہیں سب جانتے ہیں غور کیجے گا کہ ان کے فضائل اہل بیت کی عظمتیں کیا ہیں یہ تو ایک ذرہ ہیں جو پوری کائنات بیان کر رہی ہے ابھی فضیلتیں پتہ ہی کہاں چلی ہیں کہ علی ہیں کیا یہ تو پردے والا آکے بتائے گا کہ علی کی حقیقت کیا ہے غور کیجے گا میرے عزیزو نبی چلے اپنے گھر سے پہلے آسمان پہ پہنچے اب جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو ایک مرتبہ فرشتوں نے گھیرا آواز دیا اے رسول خدا آپ پر سلام آپ کے بھائی علی کیسے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر غور کیجے گا نبی پہنچے دوسرے آسمان پہ فرشتوں نے وہاں بھی نبی کو گھیرا اسلام علی کا یا رسول اللہ کیفہ آخی کا علی بن ابی طالب اے رسول خدا آپ پر سلام آپ کے بھائی علی کیسے ہیں نبی پہنچے تیسرے آسمان پہ وہاں بھی فرشتوں نے گھیرا اسلام علی کا یا رسول اللہ کیفہ آخی کا علی بن ابی طالب نبی پہنچے چوتھے آسمان پہ وہاں بھی فرشتوں نے گھیرا اسلام علی کا یا رسول اللہ کیفہ آخی کا علی بن ابی طالب لیجئے نبی چھٹے آسمان پہ ساتویں آسمان پا اب جیسا ہی آخری آسمان پا نبی پہنچے فرشتوں نے وہاں بھی گھیرا السلام علیکہ یا رسول اللہ قیفہ آخی کا علی بن ابی طالب اے رسول خدا آپ پر سلام آپ کے بھائی علی کیسے ہیں نبی سے اب رہا نہ گیا آخر پوچھی لیا اے فرشتو یہ بتاؤ ہم پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک آگئے تم سب نے سلام ہمیں کیا خیریت علی کی پوچھی بھائی اور کی جائے گا تم سب نے سلام ہمیں کیا خیریت علی کی پوچھی کیا تم سب علی کو جانتے ہو علی کو پہنچانتے ہو علی کو جانتے ہو علی کو پہنچانتے ہو تو سارے فرشتوں نے ایک زبان ہو کے کہا ارے ہم علی کو کیسے نہ جانے لا یختو قدمن اللہ بے اذن علی بن ابی طالب ارے کسی فرشتے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بغیر علی کی اجازت کے ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے پھر سلاوات پڑے محمد و عالم ہم علی کو کیسے نہ پہنچانے علی تو اجازت دیتے ہیں تب تم آگے بڑھتے ہیں آیت اللہ احمد مستنبیت نے لکھا ہے غور کیجئے گا اب نبی پہنچے منزل مقصود پہ اور اللہ سے باتیں کی بس آخری باتیں ہیں اور مجلس ختم ہو رہی اللہ سے باتیں کی آگئے زمین پہ آنے کے بعد نبی نے کہا کہ میں گیا تھا میراج پہ میں نے اللہ سے باتیں کیے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تو پھر میراج کی کچھ باتیں ہمیں بھی بتائیے آواز دی کہ ایک بات بتاتا ہوں جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہا سلمان میں تمہیں بتا رہا ہوں لیکن تم نہ کسی سے بتانا کہا کیا کہا اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو میں جہنم بناتا ہی نہ لیجئے یہ بات تو ہو گئی اس کے بعد نبی کہتے ہیں کہ یہ تو عام باتیں تھی کہا پھر یا رسول اللہ کہا میں نے علی کے لیے اللہ سے اٹھارہ ہزار راز کی باتیں کی ہے اللہ اکبر میں نے علی کے لیے اللہ سے اٹھارہ ہزار راز کی باتیں صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو بات بتائی ہے یہ کہ یہ راز نہیں ایسی باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں اٹھارہ ہزار راز کی باتیں لیجئے پھر نبی کہتے ہیں کہ بتاؤں گا میں کسی کو لیکن نہیں دن گزرتے گئے ٹائم جاتا گیا وقت جاتا گیا آئی چوبیس رجب کی تاریخ فتح خیبر کا دن آج نبی نے پھر ایک اعلان کیا کہ آج جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر مجھے سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا لیجئے انتالیس دن گزر گئے خیبر فتح نہ ہوا نبی نے چالیس دن کا وعدہ کیا تھا نا انتالیس دن گزرے مگر خیبر فتح نہ ہوا اب نبی نے پڑھی نادِ علی بحکمِ الٰہی علی چلے آگئے میدان میں اچھا انتالیس دن بھائی جنگ تو ہوئی نہیں تاریخ یہ تو بتاتی نہیں کہ جنگ ہوئی ہے تو انتالیس دن ہوا پھر کیا چونکہ میدان میں لوگ گئے تو ہوا کیا کہ بھائی جو قلعہ بنا ہوا تھا اس قلعے کے اوپر ایک کھڑکی تھی اس کھڑکی پہ سب سے بڑا پہلوان مرحب بیٹھا کرتا تھا اور جب اسلامی لشکر میدان میں پہنچتا تھا تو مرحب کھڑکی کو کھولتا تھا اور سر کو نکالتا تھا اور کہتا تھا کیا میں آؤں اللہ اکبر سر کو نکال کے مرحب کہتا تھا یہ تاریخ سنا رہا ہوں کیا میں آؤں تو ادھر سے جواب جاتا تھا آپ زہمت نہ کریں ہم خود جا رہے ہیں سلاوات پڑھے محمد وعالیمہ اب لشکر یہ انتالیس دن کرتا رہا اگر کوئی مسلسل ایک دو دن تین دن کام کرتا ہے تو اس کی عادت پڑھ جاتی ہے تین دن آپ برابر سے چائے پی جی عادت پڑھ جائے گی پھر چھٹنا عادت محال ہو جاتی ہے اب مرحب نے انتالیس دن کہا تھا کیا میں آؤں کیا میں آؤں کیا میں آؤں اس کی تو یہ کہنے کی عادت پڑھ چکی تھی کیا میں آؤں کیا میں آؤں کیا میں آؤں اب چالیسویں دن علم لے کے پہنچ گئے علی اب مرحب نے جیسے ہی دیکھا کھڑکی کھولی سر کو نکالا کہا اچھا ابھی تک تو لشکر آتا تھا آج کوئی اکیلہ ہی آیا ہے آج تو کہنا بھی نہیں پڑے گا سر نکالیں گے یہ بھاگ جائے گا اسے کیا پتا تھا آنے والا کون ہے اس نے سر کو نکالا کہا کیا میں آؤں علی نے کہا جاؤ اللہ اکبر بغور کیجئے گا کہا جاؤ اب یہ بھی سوچ رہا آج کون آ گیا ہے کہا میرے سات بھائی ہیں کہا اچھا ان کو جہنم جانا جلدی ہے ان کو بھیج دیں سب کو علی نے قتل کیا لیجئے خیبر فتح ہوئے خیبر مجھے نہیں پڑنا ہے خیبر فتح ہوئے بات یاد ہے نا نبی نے اعلان کیا ہے کہ جو آج سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا میرے راز سے آئے تھے تب کیا کہا تھا اٹھارہ ہزار راز کی باتیں کر کے آیا ہوں اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے ان رازوں میں سے ایک راز بتاؤں اب چوبیس رجب ہے خیبر فتح ہوئی لیجئے جیسے ہی خیبر فتح ہوئی جناب سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا یا رسول اللہ مبارک ہو کہا کیا ہوا سلمان کہا علی نے فتح پائی ہے کہا تمہیں بھی مبارک ہو اتنے میں مولا کائنات بھی آگئے لیجئے مولا کو مبارک بات دی گئی اب جب مبارک بادی کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک مرتبہ مولا نے پکڑا سلمان کا بازو لے گئے کچھ دور آواز دی سلمان میں نے سنا ہے کہ آج رسول نے اعلان کیا ہے کہ آج جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا ہاں یا علی ایسا ہی ہوا ہے تو سلمان کیا مانگتے ہو آواز دی یا علی پہلے میں نے سوچا تک کوسر مانگ لے لیکن پھر خیال آیا کہ جس کا آقا ساکیہ کوسر ہو وہ کوسر لے کر کیا کرے گا پھر سلمان کیا مانگتے ہو پھر میں نے سوچا جنت طلب کر لے لیکن پھر میں نے خیال آیا کہ جس کے آقا سردار جنت ہو وہ جنت لے کر کیا کرے گا تو آواز دی پھر سلمان کیا مانگنا چاہتے ہو آواز دی یا علی اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کونین کے شہنشاہ سے کیا مانگوں اگر کوئی بڑی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے ایک غلام ہو کے اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے اور اگر کوئی چھوٹی چیز مانگتا ہوں تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے شہنشاہ سے اتنی چھوٹی چیز مانگ رہا ہے سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ کونین کے بادشاہ سے کیا مانگو علی آواز دیتے ہیں سلمان کہ چاہتے ہو کہ علی بتائے کہ کیا مانگنا ہے یا علی اس سے بہتر کیا ہوگا کہہ سلمان رسول کی بارگاہ میں جانا زانویں عدد تحکرنا کہنا یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں رسول کہیں گے وعدہ یاد ہے مانگو سلمان کیا مانگتے ہو تو تم فوراں کہہ دینا یا رسول اللہ آپ جو شبے میں راج اللہ سے باتیں کرنے گئے ان باتوں میں آپ نے جو اٹھارہ ہزار راز کی باتیں علی کے لیے کی تھی ان رازوں میں سے مجھے ایک راز بتا دیجئے اس علاوات پڑے محمد و عالم ایک راز بتا دیجئے اچھا اب جناب سلمان ہے دس درجے کے ایمان پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم جیسے تھوڑی ہیں وہ تو بہتاب رہتے ہیں کہ کہیں موقع ملے فضائل علی سننے کا پہنچ گئے یا رسول اللہ وعدہ یاد دلانے آیا مانگو سلمان کیا مانگتے ہو وہ جو آپ شبے میراج گئے تھے اللہ سے باتیں کرنے اٹھارہ ہزار راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بتا دیجئے کہا سلمان کیا علی کے پاس سے آ رہے ہو کہاں میں علی سے مل کے آ رہا ہوں کہا سلمان اگر تمہارے علاوہ کوئی پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا لیکن تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنے اہلِ بیعت میں شامل کیا ہے اے سلمان و منہ اہلِ بیعت تم ہمارے اہلِ بیعت میں سے اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں سلمان کہاں یا رسول اللہ بسم اللہ کہا سلمان چلے جاؤ فلان وادی میں ایک پہاڑ نظر آئے گا چوٹی پچڑ جانا ٹھوکر مارنا ایک راستہ نظر آئے گا زینے سے اتر جانا اٹھارہ ہزار میں سے ایک راز ظاہر ہو جائے گا اٹھارہ ہزار میں سے ایک راز ظاہر ہو جائے گا اب جنابِ سلمان کا بیان خود ہے اب جنابِ سلمان کہتے ہیں میں رسول کی بارگاہ سے نکلا اب رسول کی بارگاہ سے چلا اب چل رہا ہوں تو قدم قدم پہ جنابِ سلمان کہتے ہوئے بھی جا رہے ہیں علی مولا علی مولا یہ علی کا شہدائی علی علی کے نعرے لگاتا ہوا غور کی جگہ علی علی کے نعرے لگاتا ہوا لیجے جنابِ سلمان پہنچ گئے وادی میں اب جنابِ سلمان کہتے ہیں مجھے وادی نظر آئی میں وہاں پہنچا پہاڑ دکھائی دیا چوٹی پہ چڑ گیا میں نے ٹھوکر ماری راستہ نظر آیا دیکھا تاحدِ نظر نور کا شہر نظر آ رہا ہے اس نور کے شہر میں ستر شارے ہیں ہر شارے میں ستر محلے ہیں ہر محلے میں ستر خیابان ہیں ہر خیابان میں ستر مسجدیں ہیں ہر مسجد میں ستر ممبر ہیں اور ہر ممبر پہ علی بیٹے ہوئے ہیں سلامات پڑھے محمد واد ہر ممبر پہ علی بیٹے ہوئے اب جدھر نظر ادھر علی اب جناب سلمان ہوتا ہے کہ علی مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ سلمان ادھر آ جائیے لہٰذا خطبہ رک جائے گا علی کا تو جناب سلمان یہ سوچ کے ایک ستون کے پلر کھمبے کے پیچھے چھپ گئے کھمبے کے پیچھے چھپ گئے اب مولا خطبہ دے رہے ہیں بڑا طویل خطبہ ہے مولا خطبہ دے رہے ہیں غور کیجئے گا جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے سننے والا کوئی نظر نہیں آرہا لیکن علی سنا آرہے ہیں غور کیجئے گا امام علی علیہ السلام ممبر پر بیٹے ہوئے اور جدھر نظر ادھر علی ہر ممبر پر علی بیٹے ہوئے سلمان ایک ستون کے پیچھے سے علی کا خطبہ سن رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو علی کا خطبہ سن رہے ہیں مولا آواز دیتا ہے میرا مولا بڑا تویل خطبہ دیتا ہے غور کیجئے گا تشریع کا وقت نہیں ہے اب دیکھئے گا خطبہ دے چکے جناب امیر سلمان کے ذہن میں کیا ہے کہ میں نے تو علی کو دیکھا ہے شاید میرے مولا نے مجھے ابھی دیکھا نہیں ہے خطبے کے آخر میں میرا مولا کہتا ہے اے زمین و آسمان والو اے مغرب و مرشق والو اے جنوب و شمال والو تم نے ہماری بات کو سنا ہر طرف سے آواز آئی آقا سن لیا آقا سن لیا تو پھر میرا مولا کہتا ہے اے زمین و آسمان والو اے مغرب و مرشق والو اے جنوب و شمال والو جب تم ہم سے اتنی دور ہو کے ہماری بات کو سن رہے ہو تو کیا ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلمان نہیں سن رہا ہے اے سلاوات بڑے محمد و آلم یہ دیکھ کے جناب سلمان سامنے آگئے یا علی آپ کو تمہیں رسول کے پاتھ چھوڑ کے آیا تھا یہاں کہا سلمان ابھی تو اٹھارہ ہزار میں سے ایک ہی راز ظاہر ہوا ہے اللہ اکبر ذرا دیکھئے کہ علی کہاں کہاں ہے میرے عزیزو کبھی علی کو یہ آخری بات ہے اور ختم دعا کہ علی کو کبھی اپنے سے مت ملائیے اپنے سے دیکھیں گے تو ہر بات غلو نظر آئے گی آپ جو کلمے میں ازان میں اقامت میں کہتے ہیں وہ مان کے دیکھئے تو ہر فضیلت چھوٹی نظر آئے گی علی بڑے نظر آئیں گے اس لیے کہ لوگوں نے اپنے سے ملایا تو فضیلتوں میں کہاں یہ غلو کر دیا کہاں ہم تو نہیں چالی جگہ جا سکتے علی کیسے چلے گئے تو یہ آپ ایک ہزار رکھتے رات بھر میں پڑھ سکتے ہیں علی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی تو یہ نمازیں پڑھنا کیا غلو ہے آپ کیا حالت سجدہ میں تیر نکلوا سکتے ہیں اور پتا بھی آپ کو نہ چلے نہیں ہو سکتا ہے تو کیا یہ فضیلت غلو ہے اگر اپنے سے ملائیں گے تو ہر فضیلت غلو نظر آئے گی علی کو اپنے سے نہ ملائیے جو کہتے ہیں وہی مانیے ولی اللہ اللہ کے ولی ہے علی جب ولی مانیں گے تو ہر فضیلت چھوٹی نظر آئے گی علی بڑے نظر آئیں گے اس لیے کہ ولی کہتے ہی ہیں صاحب اختیار کو صلابات پڑھے محمد و عالم اور فرمایا آپ نے علی کو ولی آپ کہتے ہیں تو ولی مانیے اپنے سے نہ ملائیے میرے عزیزو کتنی عظمت ہے کتنی فضیلت ہے یہ ایک مومن خطیب اور ان کا ایمان ہم کیا بتائیں گے دنیا پہ آشکار ہو چکا ہے جس تاریخ کو گئے وہ تاریخ ہر ایک کو نہیں ملتی جہاں دفن ہوئے وہ جگہ ہر ایک کو نہیں ملتی یہیں سے سمجھ لیجئے کہ وہ بارگاہ اہلِ بیعت کے معتبر خطیب تھے میرے عزیزو نام ہی ہے میسم میسم کی صیرت پہ چلے حق بیان کیا چلانا ہے دار پہ تو چڑھا دو حق نہ چھوڑیں گے کاٹنا ہے زبان کاٹ دو لیکن حق نہ چھوٹے گا آہ میرے عزیزو خدا ان کی مغفرت کرے اور بلکہ یہ دعا تو ایک رسم ہے ورنہ جو بھی شہدائے علی مرتا ہے وہ نبی پہلے ہی فرما گئے ہیں ماتہ مغفورہ وہ مغفرت کیا ہی ہوا ہے میرے عزیزو اہلِ بیعت کی جوار میں یقیناً ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جن کو جوارِ اہلِ بیعت یہاں ملا ہے تو ان کو وہاں تو بدرجہِ اولا ملے گا یہاں پہ اگر ایک مومن ایک مسلمان ہونے کے رشتے سے دیکھا جائے تو سب بھائی ہیں لیکن یہاں پہ دو بھائی حقیقی بھائی موجود ہیں یہاں پہ علی جنام مولانا سید عمار قاظم جرولی صاحب قبلہ علی جنام مولانا سید شعظب قاظم جرولی صاحب قبلہ میرے عزیزو بھائی کے لیے بھائی کا غم بڑا عجیب ہوتا ہے بھائی کے لیے بھائی کا غم قیامت کا منظر ہوتا ہے تاریخ آپ نے سنی ہے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے امام حسین ستاون برس کے ضرور تھے مگر امام کی ریش مبارک ابھی سفید نہیں ہوئی تھی عرب میں ستاون برس کوئی بہت نہیں اس وقت ہوا کرتے تھے ستاون برس کے امام ضرور تھے مگر ریش مبارک امام کی سفید نہیں ہوئی تھی امام کی داڑی سیاہ تھی جانتے ہیں کب سفید ہوئی میرے عزیزو صبح سے جنازے اٹھا رہے ہیں حسین کبھی حبیب کا جنازہ کبھی زہر کا لاشا کبھی ہر کے بیٹے کی میاد لیجئے جنازوں پانسو بہا رہے ہیں مگر ابھی ریش مبارک سفید نہیں ہوئی ہے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خیمے سے علم برامد ہوا مشک سکینہ بندی ہوئی ہے آنے والا آتا ہے آقا مجھے بھی اجازت دیجئے لیجئے پانی کی اجازت ملی ابباز جیسا بھائی فراد پہ پہنچا تاریخ کہتی ہے کہ مشک سکینہ میں پانی بھرا واپس آنے لگے لیجئے مشک سکینہ چھدی بازو قلم ہوئے سر پہ گرز لگا آنکھ میں تیر پیوست ہوا لیجئے ابباز جیسا جری لیجئے زمین پہ جیسا ہی مولا آئے امام حسین نے کمر کو تھام لیا امام حسین نے سنیے گا بھائی کا غم کیا ہوتا ہے امام حسین نے کمر کو تھام لیا پہلا جملہ امام کا بھائیہ تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھائیہ تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی اب حسین چلے تاریخ کہتی ہے کہ کچھ دور چلے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے بازو اٹھایا لیجئے پھر تھوڑی دور چلے دوسرا بازو اٹھایا لاشہ ابباز پہ پہنچے ابھی ریش مبارک سفید نہیں ہوئی ہے اب سنیں گے ازادارو بس یہیں پہ مجلس بھی تمام کرنا ہے ابھی ریش مبارک سفید نہیں ہوئی ہے اب ایک مرتبہ امام آگئے ابباز دلاور کے سرانے زانو پہ سر رکھا میرے بھائیہ کوئی وسیعت ہے ہاں آقا ایک وسیعت ہے میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا امام حسین کہتے ہیں بھائیہ تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے آخری بار مجھے بھائی کہہ دو آواز دل نہیں آقا امام نے مجھے منع کیا ہے امام نے مجھے منع کیا ہے آواز دل نہیں میں امام بن کے کہہ رہا ہوں آخری بار مجھے بھائی کہہ دو بس جیسا ہی امامت کی بات آئی ابباز نے مدینہ کا روح کیا اے امام مجھے معاف کیجے گا اب یہ امام کا حکم ہے یہ کہتے کہتے ایک مطبع چہرہ حسین کو دیکھا آواز دل بھائیہ روح جانب جنت پرواز کر گئی اب سنیں گے لاشا تو خیمے میں نہ آیا اب سنیے گازہ دارو کلیجہ سنبھال لیجے لاشا تو خیمے میں نہ آیا علم لے کر جیسا ہی امام خیمے کے دروازے پہ پہنچے ایک بی بی نے علم کو دیکھا کہ علم تو ابباز کا ہے لیکن یہ علم لانے والا کون ہے دوڑی ہوئی آئی اے بی بی زینب ایسا لگتا ہے آپ کے بھائی حسین کا کوئی مددگار آیا ہے آپ کے بھائی حسین کا کوئی ناصر آیا ہے چلیے اس کا شکریہ ادا کیجئے ایک مطبع زینب چلیم دروازے خیمہ پر آئی آواز دل بھائیہ اے بھائیہ تو کون ہے تو کون ہے آواز دل بھائیہ اختی زینب مارف نہیں اے میری پہن زینب تم نے مجھے نہیں پہچانا تم نے مجھے نہیں پہچانا آپ کون ہیں بھائی میں نے تمہیں نہیں پہچانا تمہارا شکریہ کہ تم میرے ابباس کا علم لے کے آئے ہو بتاؤ کس لئے آئے ہو میرے بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہو اواز دی زینب تم نے پہچانا نہیں اواز دی کون ہے آپ میں نے نہیں پہچانا ایک مرتبہ امام حسین کہتا یا اختی زینب ان الحسین الغریب ان الحسین المظلوم ارے میں حسین غریب ہوں میں حسین مظلوم ہوں جیسا ہی زینب نے یہ سنا آواز بھائیہ ارے جب خیمے سے گئے تھے تو آپ کی ریش مبارک صفیت نہ تھی یہ اچانک صفیت کیسے ہو گئی میرا عباس تو خیریت سے ہائے جیسا ہی یہ سوال کیا وہ امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہ رفع راسو علیہ السمان حسین نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا وَقَالَ يَا اُخْتِ زینب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ جیسا ہی یہ جملہ کہا زینب سمجھ گئی میرا عباس مارا گیا بس دوڑی ہوئی خیمے میں آئی اے امی کلسوں میرے پاس آؤ اے رباب میرے قریب آؤ اے امی لیلہ میرے پاس آؤ ایک ایک بی بی کو بلا کے کہا اے میں نے تم سے مدینے میں کہا تھا کہ تمہاری چادر کی محافظ زینب ہے آہ زینب وعدہ واپس لیتی ہے اے جس کے بھروسے پر وعدہ کیا تھا وہ عباس مارا گیا وہ عباس نہ رہا اب زینب وعدہ واپس لے